اسلام علیکم میں عالم شہزاد آپ کو اپنے چینل بیسٹ ویٹو میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ چینل جو ہے وہ آن لائن ارننگ کے بارے میں ہے اور میں اس چینل میں آپ کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے جو ہے کافی سارے ٹپس اور ٹرکس دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کس طرح سے ریال لائف میں آپ ریال ارننگ جو ہے وہ آن لائن رہتے ہوئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں گیانے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی اور ان سے آپ کو انشاءاللہ یقیناً فیدہ ہوگا کافی دوستوں کا ہمارے پاس یہ کوئیسٹن آ رہا تھا کہ جب دراز پیکے کے اوپر کوئی آرڈر آیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اسے کیسے اور اسے شپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں پر آرڈرز میں ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ پانچ ٹیپز ہوتی ہیں آل میں وہ تمام آرڈرز نظر آئیں گے جو ہم نے بھیجے ہوئے ہیں یا جو ریٹرن ہو گئے ہیں یا بائر کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور پینڈنگ میں وہ آرڈر نظر آئیں گے جو آرڈر پینڈنگ میں ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں آرڈر کو جو ہے وہ پینڈنگ سے جو ہے وہ ریڈی ٹو شپ سٹیٹس میں لانا ہوتا ہے اور ریڈی ٹو شپ سٹیٹس میں لانے کے بعد جب وہ ہم پراؤڈک جا کر لیپرڈ کوریئر سرویس کو دیں گے تو تب وہ آٹومیٹیکلی سسٹم میں ریڈی ٹو شپ سے شپٹ میں چلا جائے گا ہمیں یہاں سے اپنے اینڈ سے صرف آرڈر کو ریڈی ٹو شپٹ میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم آرڈر کو شپٹ سٹیٹس میں خود نہیں لاسکتے بلکہ یہ آن لائن جو ہے لیپرڈ کی انٹری سے جو ہے یہ شپٹ سٹیٹس میں خود با خود چلا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینڈنگ میں میرے پاس ایک آرڈر ہے شپٹ میں سات آرڈر ہے چونکہ یہ ڈیمو ایک آرڈر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پر آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان آرڈرز کو ہم نے کیسے پروسیس کرنا ہوتا ہے تو یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس آرڈر کو یہاں سے ہائیلائٹ کرنا ہے میں یہ نام بغیرہ یہاں پہ تھوڑا سا بلر کر دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نام بغیرہ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک پروڈٹ کا آرڈر آیا ہویا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیلر اسکیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ یہ ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ چھے سو پچاس روپے ہے اور یہ پینڈنگ سٹیٹس تو میں یہاں پر ریڈی ٹو شیپ پر کلک کرتے ہوئے سب سے پہلے پیکٹ کریئیٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ مجھے ایک آٹومیٹک جو ہے انوائس نمبر دے گا اس انوائس نمبر کو سیو کرنے کے بعد میں یہاں پر ریڈی ٹو شیپ کروں گا اور اس کی تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں یہاں سے پرینٹ آؤٹ کر لوں گا جب آپ آل ڈاکومنٹس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ایک وینڈو اوپن ہوگی جس میں یہ آپ کو تمام تر ڈاکومنٹس جو آپ کے آرڈر سے متلک ہیں ٹوٹل فائیو پیجز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر پرینٹ آؤٹ کرنے ہوں گے پر آرڈر انوائس ہے انوائس کے بعد شیپنگ لیبلز ہیں اور شیپنگ لیبلز کے بعد جو ہے سلر سینٹر کے انوائس ہے جو آپ کسٹمر کو جو ہے وہ آپ نے پیکج میں ڈال کے بھیجنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ریٹرن فارم ہے ان کیس آپ ریٹرن اگر کسٹمر چاہتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں اور اس کو نہیں چاہیے یا کسٹمر کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرادکٹ جو ہے اور پرائز ہے اور اس نے آپ سے جو ہے وہ سستی چیز لے لی ہے کافی زیادہ پیسے بھر کر تو وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا سیون ڈیز کا ریٹرن پیرڈ ہوتا ہے دراز کا اور وہ سیون ڈیز میں آپ کو جو ہے وہ پرادکٹ جو ہے وہ ریٹرن کرنی ہوگی یعنی کہ اس کو وصول کرنا ہوگا ان کیس اگر کسٹمر جو ہے یا بائر جو ہے وہ آپ کو وہ پرادکٹ واپسی بھیجنا چاہتا تو یہ فائی پیجز کا پرنٹ جو ہے یہ آپ نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ریڈی ٹو شپ پر آپ نے کلک کر دینا ہے ریڈی ٹو شپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس وینڈو کو کلوز کریں گے تو یہ جو آڈر ہے یہ ریڈی ٹو شپ سٹیٹس میں چلا جائے گا جا کر لیپڈ کوریر کے ہینڈوور کریں گے ان کو ہینڈوور کرنے کے بعد آپ کا آڈر جو ہے یہ شپ سٹیٹس میں جو ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد جب یہ چیز کسٹمر کو ڈیلیور ہو جائے گی وہی کی وہی آڈر جو ہے وہ آپ کا شپ سے جو ہے وہ ڈیلیور میں چلا جائے گا ان کیس اگر کسٹمر آپ کو ریٹرن کرتا ہے پسند نہ آنے کی صورت میں تو وہ ریٹرن میں جائے گا اور اگر کسٹمر لینے سے انکار کر دیتا ہے refuse to accept کر دیتا ہے تو وہ delivery failed میں جائے گا اسی دوران اگر آپ نے order جو ہے وہ leopard کو hand over کر دیا ہے اور customer نے راز کی help line کے پر call کر کے وہ order وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ cancelled میں چلا جائے گا اور اگر آپ خود order cancel کرتے ہیں تو وہ بھی cancelled time میں چلا جائے گا دوبارہ میں یہاں پر repeat کر دیتا ہوں تھوڑی سی کام کی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں سے خود جو ہے وہ order جو ہے وہ shift میں نہیں کرتے بلکہ internally system سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ shift میں چلی جاتی ہے ہم نے یہاں سے product کا جو ہے parcel box create کر کے دراز کے standard کے مطابق اس کو ship کرنا ہوتا ہے product جو ہے وہ leopard کو hand over کرنی ہوتی ہے ہمارا یہاں پر صرف کام یہ ہے کہ ہم نے order کو ready to ship میں لاکر اس کی invoice print کرنی ہے اس invoice کو box میں ڈالنا ہے return form کو print کرنا ہے اس کو بھی box میں ڈالنا ہے اور shipping label کو اوپر لگا کر leopard کو hand over کر دینا ہے تو یہاں پر کافی مجھے emails آئیں کافی مجھے emails آئیں انہوں نے سب سے یہی بات یہی پوچھی جا رہی تھی بار بار اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا order shift میں نہیں جا رہا ہم سے تو پیارے بھائی آپ نے shift میں نہیں کرنا shift میں یہ automatically ہوگا آپ نے صرف ready to ship کرنا ہے اس کے بعد next آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے rejected product کا جو ہے وہ اتراز دور کر کے دوبارہ اس کو upload کرنا ہے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا میرے اس چینل کو subscribe لازمی کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز ہم بہت informative ہوں گی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ایک اچھا اور بائزت روزگار اپنے وطن عزیز پاکستان میں جو ہے وہ مل جائے میری یہ دعا ہے اور میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے ملک میں ایک trend ہے کہ ہم باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو تو جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر بہت اچھا environment ہے یہ ہے وہ ہے میں نے خود جو ہے چھے سات ملکوں میں الحمدللہ travel کیا ہوا ہے میری پہلے جواب تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو وہاں پر جو ہے میں کافی اچھی جواب پر تھا اور یہاں پر میں آنے کے بعد جو ہے میں نے یہ online setup اپنے جو ہے یہ start کی ہیں بلاغنگ بھی میں کرتا ہوں اور باقی چیزیں بھی online کے حوالے سے کرتا ہوں تو اپنے ملک میں سب کچھ ہے تھوڑی سی محنت کریں اور آپ حمد جو ہے وہ نہ ہاریں اور حوصلہ رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی آپ کی جو ہے bright ہوگی میری دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہوں اور ایک اچھا گھروبار کرسکیں السلام علیکم